جیسے جیسے تفتیش شاہ کے بڑھ رہی تھی شک کے گھیرے میں خود گھر والے آ رہے تھے پر پولیس کے پاس اب تک صرف ان کو لے کر شک تھا اس سوال کا جواب نہیں کہ آخر خود گھر والے اپنی ہی پانچ پانچ بیٹیوں کو کیوں موت کے گھاٹ اتاریں گے پر پھر وہ سچ بھی سامنے آ ہی گیا بیٹیاں بڑی ہو کر بوجھ نہ بن جائے بس اسی لیے انہوں نے ان کے اپنوں نے ہی مار ڈالا اب پولیس نے واردات کے وقت سنگھ پریوار کے تمام سدسیوں کی موجودگی یعنی لوکیشن کے بارے میں پتا کرنا شروع کر دیا پوشتاج میں گھر کے زیادہ تر بالک سدسیوں نے مانا کہ بیٹی رات وہ پڑوس میں رہنے والے ایک پریوار کے خلاف شکایت درج کروانے تھانے گئے تھے جبکہ بچے گھر میں سو رہے تھے لیکن اگر پولیس ان تمام بیانوں پر آنکھ موند کر یقین کر لیتی تو بھلا تبتیش کیا کر دی لہٰذا اس نے پریوار کے سدسیوں اور خاص کر بزرگ پی این سنگھ کے دینوں بیٹوں ششی بھارت اور ویپن کے موبائل فون سے بیٹی رات کے ان کے لوکیشن کے بارے میں پتا کرنا شروع کر دیا اس کوشش میں ششی اور بھارت کے موبائل فون کے لوکیشن تو تقریباً وہی نکلے جہاں وہ بتا رہے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ویپن کا لوکیشن وہ نہیں تھا جہاں بیٹی رات وہ خود کے ہونے کی بات کہہ رہا تھا بلکہ اس کا موبائل فون تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا پولیس کی معنی تو ویپن شام کے ساتھ بج کر پینتالیس منٹ سے لے کر رات کے دو بج کر پینتیس منٹ تا گاؤں میں ہی موجود تھا یعنی اس کے موبائل فون کا ٹاور لوکیشن وہی شروع کر رہا تھا جو عام طور پر اس گاؤں کے ایکٹیو موبائل فون کے ٹاور کا ہوتا ہے جبکہ ویپن اب تک خود کو گاؤں سے دور ہونے کی بات کہہ رہا تھا ساف تھا کہ کچھ ایسا ضرور تھا جو ویپن پولیس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی پولیس ویپن سے قائدے سے پوچھتاچ کر پاتی وہ شمشان گھاٹ سے ہی بے حد رہز سمئی طریقے سے کہیں غائب ہو گیا ویسے تو موقع واردات کی حالت اور اس پریوار کی باتوں کو لے کر پولیس کو شروع سے ہی مکتول لڑکیوں کے گھر والوں پر ہی شک تھا لیکن ویپن کے غائب ہونے کی بات نے اس کا یہ شک اور بھی پکتہ کر دیا ادھر گھر والوں کے دباؤ پر پولیس ان کے دشمن پریوار کے کچھ لوگوں کو پہلے ہی سلسلے میں گرفتار کر لیا تھا لیکن اب پولیس کی جانچ کی دشا تقریباً صاف ہو چکی تھی اور اس واردات کو انجام دینے کے مقصد سے بھی پردہ ہٹ چکا تھا چھانبین میں پولیس کو پتا چلا کہ پی ان سنگھ کے گھر والوں نے اپنے دشمن پریوار کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ پوری سازش رچی تھی اور فرار ویپن نے کتھر طور پر اپنے گھر والوں سے یہ کہا تھا کہ وہ بس دیکھتے جائیں کہ وہ کس طرح اپنے سارے کے سارے دشمنوں کو فانسی کے بھندے تک بھیجوا دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ خود اپنی ہی بھتیجی اور بیٹیوں کی جان لے لے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا پولیس کی مانے تو ویپن نے ایسا کر ایک ساتھ دو مقصد پورے کرنے چاہے پہلا دشمن کو سبق سکھانا اور دوسرا دشمنوں کے بہارے دھیرے دھیرے جوان ہو رہی بیٹیوں سے چھٹکار اپانا ویپن سنگھ کے گھر پہ جانا اور گھٹنا کر کے اس کے بعد کا پلائن ٹائم کا میچنگ یہ ساری چیزیں اب گھٹنا کے بارے میں سارے راج کھول چکی تھی شک اس ویپن سنگھ پر ہے جو نہ صرف دو لڑکیوں کا باپ تھا بلکہ تین لڑکیوں کا چاہ شک اور گہرا ہوتا ہے جب یہ سامنے آتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو مہلائیں رات میں تھیں نہ ہی پروش اور نہ ہی کوئی بچے سوائے ان لڑکیوں کے کیامرمن ندیم عالم اور ویملیندو چہتنے کے ساتھ کمار ابھی شیک گیا آج تا